سو گئیس بیڈی ٹی ایچ کے اس اپیسوڈ کی شروعات سیم اسی سین سے ہوتی ہے جہاں پر ہمارا لانسٹ اپیسوڈ قتم ہوا تھا جس میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اب شاویان ایک ایسے بل کو ریفائن کر رہا ہوتا ہے جس سے کہ وہ اس کے ماسٹر واپس آ جائیں اور شاویان فانیلی اس کو ریفائن کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ اس کی ساری کے ساری اوجہ کو اپنی اس رنگ کو دینے لگتا ہے جس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے ماسٹر یاولاؤ کی سول اور میڈیسا نے بھی اسے کہہ دیا تھا کہ اگر تم اپنی پاور کا اتنے زیادہ استعمال کروگے تم بہتی جلد مر جاؤگی تو شاویان نے اسے کہہ دیا تھا کہ میں اپنے ماسٹر کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں جس بات کو سن کر میڈیسا کو کافی زیادہ چڑھ اٹھتی ہے تو شاویان اسے کہہ دیتا ہے کہ تم جا کر آرام کرو میں تمہارے لیے سول ری سیلیکشن پل کو بہت ہی جلد بنا دوں گا اور میڈیسا شاویان کے اس ڈیڈیکیشن کو دیکھ کر کافی زیادہ شوق تھی وہ کہنے لگتی ہے کہ اس کو روکنے کا یہ طریقہ تو کام میں نہیں آیا اور وہ اپنے ہی مند میں سوچنے لگتی ہے کہ آگر اس بندے کو مجھ سے چاہیے کیا ہے اگر آپ میں سے کسی لوگوں کو پتا ہے تو آپ لوگ کمنٹ میں ضرور سے بتائیے گا وہ سوچنے لگتی ہے کہ کیا اسے سیدھی ڈیریکٹ یہ بات اس سے پوچھ ل دینے چاہیے لیکن میڈیسا شاہ کر بھی خود سے شاویان کو ڈسٹرپ نہیں کرنا چاہتی تھی اور ماسٹر یاولاؤ کے سول سپل کے ساتھ میں کمبائن ہوتے جا رہی تھی لیکن اس میں بھی کافی زیادہ سمیں لگ رہا تھا جس کو براور کنٹینو لکھنے کے لیے شاویان کو اپنی اوچا بھی دینی پڑ رہی تھی جس سے کہ وہ اس کے اندر بہت زیادہ کمزوری آنے لگتی ہے لیکن وہ اس بارے میں جانتا تھا کہ اگر اس نے اس پروسس کو بیچ میں ہی رو تب تو اس کے سارے کے سارے کیے کرائے پر پانی فر جائے گا اسی لئے وہ بنا رکے ہی اپنی پاورز کو لگاتار اس فرنیس کو دیتی رہتا ہے اور اب وہ اپنے مند سے ہی پوچھنے لگاتا کہ کیا میں اپنی لیمٹ تک پہنچ چکا ہوں کیونکہ اس کا سریری بھی دیرے دیرے کر کے کام کرنا بند کر رہا تھا وہ کہنے لگتا ہے کہ میں آخری مومنٹ تک پہنچ چکا ہوں اگر میں اویہار مان گیا تو سب کچھ گڑ بڑ ہو جائے گی اور میڈیسا یہ سب کچ دیکھتی ہوئے کہتی ہے کہ یہ تو پاگلپن ہے اس لڑکے کو اپنی زندگی کی ذرا سے بھی پرواہ نہیں ہے اور وہ اسی وقت وہ پروسس بھی کمپلیٹ ہو جاتی ہے یعنی کہ ماسٹر یاو لاؤ تھوڑی ہی دیر بعد ایپیر ہو جائیں گے جس کو دیکھ کر شاویان کافی زیادہ خوش ہوتا ہے لیکن وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکا تھا اسی لئے وہ اٹھ کر اس رنگ کو دیکھنے لگتا ہے جو کہ اس کو ٹھیک طریقے سے دیکھائی بھی نہیں دے رہی تھی وہ اپنے لڑک� ساتھے پیروں کے ساتھ میں اس رنگ کو پکڑنے کے لئے بڑھتا ہے وہ کہتا ہے کہ ماسٹر میں نے کر دکھایا اور دوی اچانک سے ہی وہ سیدھا چلا جاتا ہے اسی کھائی کے اندر ساتھی ساتھ وہ اپنی بوڈی سے پورا کنٹرول بھی کھو چکا تھا اور ایک دم فری بوڈی کے ساتھ نیچے گرنے لگتا ہے جس کو دیکھ کر میڈو سب بہت زیادہ ٹینشن میں آ جاتی ہے کہ اب یہ کیا ہوا لیکن وہ خود سے ہی سوال کرتی ہے کہ آ کر میں اس کو کیوں بچاؤں پھر وہ سوچنے لگتی ہے کہ اگر یہ مر گیا تو اس کھوی کام بگڑ جائے گا اور شاویان بہتی تیزی کے ساتھ میں نیچے گر رہا تھا اگر اس کو نہیں بچایا گیا تو وہ اس کھائی میں گر کر مارا جائے گا لیکن پھر میڈو سب اپنا مند بدلتی ہے اور کہتی ہے کہ آج تو میں تمہاری جان بچا رہی ہوں لیکن ایک سال کمپلیٹ ہوتی ہی میں اپنے ہاتھوں سے ہی تمہاری جان لے لوں گی اور پھر وہ ترنتی چلی جاتے ہیں شاویان کو بچانے کے لیے ساتھی ساتھ یہاں پر ایک بہتی رومینٹک میوزک بھی پلے ہونے لگتا ہے جس کے جریعے ہمیں یہ احساس کرایا جاتا ہے کہ میڈو سا شاویان کو اس لیے نہیں بچا رہی ہے کیونکہ اسے اس کی ضرورت ہے بلکہ اس لیے بچا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں میڈو سا کے دل میں شاویان کے لیے بھی جگہ ہے جسے وہ دکھاتی تو نہیں ہے لیکن ایسے مومنٹ پر وہ خود کو شاویان کو بچانے سے نہیں روک پاتی اور پھر وہ اپنے ان سبھی بیتے ہوئے پلوں کو یاد کرنے لگتی ہے کہ اس طریقے سے سیٹی کے بیچ میں اس کی ملاقات ہوئی تھی شاویان سے جس نے اسے زندگی کا اصلی مطلب سمجھایا تھا اسے اس دنیا کی خوبصورتی سے افغت کر آیا ایک ایسی زندگی جینا سکھایا جو کہ ایک فیمیل کی ہوتی ہے اور شاید یہی وہ پل ہے جن کے چلتے چلتے میڈو سا بھی شاویان کو چاہنے لگی اس طریقے سے ان دونوں نے ساتھ میں مل کر فالن ہارٹ فلیم کے دلد کو سہا تھا اور یہی سے ان دونوں کی ختلناک لیو سٹوری کے شروعات ہوئی ساتھ سا شاویان کے ہرٹ میں بھی یہی سیم فیلنگز تھیں اور میڈو سا کو یہ سارے پل یاد آتے ہیں اور شاید اسی کے وجہ سے وہ چاہا کر بھی شاویان کو مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی میڈو سا شاویان کے ساتھ میں بیچ ہواب میں ہی لٹکی رہتی ہے بتا نہیں یہ کون سو طریقہ ہے لیکن اس کے حساب سے تو یہ کافی صحیح ہے لیکن تب ہی میڈو سا کو فیل ہوتا ہے کہ کوئی ایک الگی انرجی اس پر اٹیک کرنے کے لیے آ رہی ہے جو کہ میڈو سا کو ا میڈو سا کہتی ہے کہ آ کر کون ہے میرے سامنے آؤ جو کہ ہوتے ہیں ون این اولی شاویان کے ماسٹر یاولا اور ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ضرور میڈو سا یہاں پر ان کے سسے کی جان لینے کے لیے آئی ہوگی اس لئے اس سے کہتے ہے کہ تم میرے ہوتے ہوئے میرے ڈسائبل کی جان نہیں لے سکتی اس تک پہنچنے سے پہلے تمہیں میرا سامنہ کرنا ہوگا تو میڈو سا کہتی ہے کہ اچھا تو یہ تم ہو تو ماسٹر یاولا اس سے کہتے ہے کہ تم نے تو یہ سوچا بھی نہیں ہوگا تم نے سویلونگ پائیتن کی سول کو بھی اپنی بوڈی میں ابزورپ کر لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کافی سمیسے ندرہ میں تھا میڈو سا کہتی ہے کہ لیکن تمہاری ندرہ میں ہونے کے وجہ سے مجھے کافی زیادہ فائدہ ہوا میرے فاورز کافی زیادہ بڑھ چکی ہیں کیونکہ تمہیں ندرہ میں گئے ہوئے پورے دو سال ہو چکے ہیں جس سے سائے تمہاری بھی سول کافی زیادہ فاورفل ہو چکی ہے ماسٹر یاولا اس سے کہتے ہیں کہ جب کیونکہ تم نے سویلونگ پائیتن کی سول مل چکی ہے تو ابھی بھی تم شاویان کے طرف کیوں ہو تو میڈو سا کہتی ہے کہ اس کے ساتھ میں میرا ایک پرسنل مسئلہ ہے اسی لئے تمہیں اپنے کام سے کام ہی رکھنا چاہیے جس بات کو سنکا ماسٹر یاولا اس سے کہتے ہیں کہ تمہاری جوان زیادہ چلتی ہے میڈو سا لیکن ابھی میرے پاس میں اتنا سمیہ نہیں ہے کہ میں تم سے باتیں کرتے ہوئے اپنا سمیہ برباد کروں مجھے سب سے پہلے جا کر اپنے سٹوڈنٹ کی مدد کرنی ہوگی اور جیسے ہی میرا یہ سٹوڈنٹ جاگے گا میں اسے ساری کی ساری چیزیں پوچھ لوں گا اور تمہارے اس پرسنل میڈر کو بھی سلجھا دوں گا اس کے بعد پھر وہ شاویان کو لے کر پہاڑی پر آ جاتے ہیں لیکن شاویان تو ابھی بھی انکونشش ہوتا ہے جس کو دیکھتے ہوئے ماسٹر یاولاو بھی کافی زیادہ چنتہ میں آ چکے تھے لیکن ماسٹر بھی اس بات کو جانتے تھے کہ شاویان کوئی کچھا کھلاڑی نہیں ہے وہ بہت ہی جلد ہوش میں آ کر ٹھیک بھی ہو جائے گا اور جب وہ چیک کرتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر جو پویزن گیس تھی وہ بھی اب پوری طریقے سے ختم ہو چکی ہے سلجھا بھی شاویان کی بوڈی میں اپنی چلنگ فلم کو ڈالنے لگتے ہیں تاکہ وہ جلد سے جلد ریکوور ہو جائے وہ کہنے لگتے ہیں کہ میں دو سال تک اس کے پاس میں نہیں تھا پھر بھی اس بچے نے اپنی فاورز میں کافی زیادہ بڑھوتری کر لی ہے وہ کہتے ہیں ویسے مجھے پتا تو نہیں ہے کہ یہ آ کر کون سا لیول ہے تب ہی انہیں اپنے سامنے میڈیسن ریفائن کرنے والا وہ گولڈن فرنیز نظر آتا ہے جس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ شاید اس بچے نے میرے گیر موجودگی میں اپنی لائف کو اور بھی اچھے طریقے سے جیا ساتھی ساتھ اب وہاں پر کوئن میڈوسا بھی آ جاتی ہے جو کہ ویسے بھی یہاں پر شاویان کو ہی دیکھنے کے لیے آئی تھی وہ تھوڑی ہی تیر پر شاویان کو ہوس آ جاتا ہے جہاں پر وہ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے اپنے ماسٹر کو اور وہ کہتا ہے کہ ماسٹر آخر کا دو سال بعد میں آپ کو واپس لے ہی آیا اور اسی کے ساتھ میں یہ اپیسوڈ بھی یہی پر قتم ہو جاتا ہے اس کے نیکسٹ اپیسوڈ کے ٹریلر ویڈیو بھی بہت ہی جلد آئے گا